جھانسی کے توڑی فتح پور تھانا چھت انترکت چار ستمبر کو رمیش چند یادوں کے مکان میں لاکھوں کی چھوڑی ہو گئی تھی جس کے بعد پولیس ان چھوڑوں کی تلاش میں جڑ گئی تھی مخبر خاص کی سوچنہ پر باغوانی نہر کے پاس پولیس نے ان چاروں عبیقتوں کو گرفتار کر لیا جبکہ ان کے تین ساتھی بھاگنے میں سفل رہے پولیس کو ملی اس سفلتہ سے جھانسی کے ورشت پولیس عدیر چھک نے ان ابھیوکتوں کو گرفتار کرنے والی ٹیم کو پچیس ستا روپے کا نگت پروسکار دی جانے کی گوشڑا کی ہے تانہ ٹوٹی خطے پور چھیتر میں ریون گاؤں میں کچھ دن پہلے تین گھروں میں لگاتار چوری ہوئی جس میں چور گھر سے بکسہ باہر لے جا کے سامان نکال کے چوری کر لیے تھے جس میں لگ بگ چھے لاکھ کے آس پاس ان کا مال گیا ہے سونا چاندی ملا کے اور کچھ دستاواز بھی چلے گئے ساتھ ساتھ بیگ کے ساتھ اسی کرم میں ایفی آر ریجسچر کیا گیا ہے تاتکال ایس پی آر اے کے نیتر توم میں ایک الگ سے ٹیم گٹیت کیا گیا ہے جس میں ایس پی آر اے سی او مہرانی پور ایس اٹوڑی فتح پور کے ساتھ ساتھ سوارٹ ٹیم اور سرلانس ٹیم کو بھی انوال کیا گیا ہے جن کو سفلتہ جو بیتی رات ملی ہے چار اپرادی گرفتار کیا گیا ہے جس میں ایک مہلا بھی شامل ہے چاروں گیر جنپت کے رہنے والے ہیں تین محبہ جنپت کے اور ایک ہمیرپور جنپت کے رہنے والے ہیں جو ان کے نامیں شری کانت، اودہ بانت، شری مدھی شیامہ دیوی اور مالوک یہ پرانے چور ہیں ان کے قلاف درجنوں مقدمے ہیں پہلے سے درجے الگ الگ جنپتوں ہیں ان کے قبجے سے لگ بگ چار لاکھ ستر ازار روپے کی سونا قیمت کی سونا رکور ہوا ہے سات سو دس کرام چاندی رکور ہوا ہے اس کے اطریق جو گھر کے چوری کا کچھ جتاوچ بھی پکڑی گئے ہیں یہ ان کے پاس سے دو واہن بھی رکور ہوا ہے جو کی سمبھوتہ چوری کے سامان سے ہی بیش بیش کے انہوں نے خریدا ہے انہیں جو تین چور باگنے میں سفل رہے ہیں اس میں نام دلی، گرمیند، ریم پربی یہ تینوں جو ہیں مہوبہ جنپت کے رہنے والے ہیں تو ان کو بھی جلدی سے جلدی گرفتار کرنے تو نردیش دیئے گیا ہیں پورا ٹیم کو میرے طرف سے پچیس زار کا ہینا ایوہم آئی جی مہودے کے اور سے پچیس زار کی ہینا دینے ہیں تو ریکمنٹ کیے جا رہا ہے یہ کبھی رینڈم لی نکلتے ہیں کبھی سپیسیفک انپوٹ ان کے پاس آتا ہے ان کے بھی اپنے مقبیر ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں کیا سامان ہے کہ جب ان کو انپوٹ ملتا ہے وہ اس طرح سے پراپرلی رکھی کر کے پلان کرتے ہیں پھر رات میں باہری علاقوں میں وہ مکان سیلیکٹ کر کے اس کے اندر گوشتے ہیں اور سامان باہر پھر لے جاتے ہیں وہیں سے سامان اٹھاتے ہیں پھر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں جنگ میں کتے لوگوں کتنی چوری کر چکے ابھی تک کی انٹراغیشن میں لگ بگ انہوں نے ایک سو بائیس چوریوں کو قبولا ہے جس میں ہمارے اپنے جنپد کے اب تک کی ایک چوری ہو کر پایا ہر اپرادی قلاب درجنبر مقدمہ درج ہے انہیں انہیں جنپدوں میں کیے ہیں مہوبہ حمیرپور جانسی کے علاوہ چترپور دتیا اوریہ جائیپور تک کی انہوں نے چوری قبولی ہے حالانکہ جتنے بھی چوری میں درج ہوا ہے ان چوروں کو انٹر ڈسٹرک آئی ڈی گینگ کے روپ میں گوشت کر رہے ہیں جل سے جلدی ان کو آئی ڈی گینگ لی بنا دینے ہیں ان کے گینگ میں چودہ سے پندرہ لوگ ہیں جو کی الگ الگ گٹنا میں بدل بدل کے چوری کرتے ہیں کبھی چار گئے ہیں کبھی پانچ گئے ہیں تو ان کا پورا کمپیل کر رہے ہیں جلدی سے جلدی اس کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں مہلا کا بھومی کا مہلا جب سونا چاندی کا سامان سونار کے پاس لے جاتی ہے جنرلی شک نہیں کرتا ہے تو خریدداری میں اس کو بیچنے میں ان کو آسان رہتا ہے آج بھی یہ لوگ بیچنے کے لیے تیار تھے سامان سامان